بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے سوبے سی لوگ روزگار وسے کاروبار وسے اس شہر نو اس شہر دا رخ کر دیں آندین اس شہر تے آج اگر دیکھیں اس شہر تے باسی تے بڑے کاٹ رہ گئیں لیکن بار دے لوگ آکھے تے آباد ہو گئیں مختلف ٹاؤنز مختلف سوسائٹیز بن گئی ہیں شہر اندرون بڑا کنجسٹڈ ہو گیا ہے بہت زیادہ گنجان آباد ہو گیا ہے اے پیشاور آیا پرانا پیشاوری خوبصورت پیشاور جنو پھلنا دا شہر کا جاندہ آیا تے بہاں دا شہ آیا پھلنا دا شہر آیا ایک خوبصورتی ہے پیشاور دی پیشاور دی خوبصورتی کتے چلی گئی پیشاور اتنا گنجان آباد ہو گیا ہے سیٹی دے مسائل بہت زیادہ ہیں اور اگر اسی دیکھیں ٹاؤن ون ٹو ٹری فور چانو ٹاؤنز دی گل میں کر سا میں خالی پیشور شہر دے اندرون دی گل نہ کر سا پورا شہر اس وقت مسائل اس تانش تبدیل ہو گیا ہے گل کریئے اس شہرچ چونکہ ایوان بھی موجود ہے اس شہرچ اسمبلی موجود ہے تو لوگ منت یہ لیکن بدقسمتی حکومت آئین وزرائے اللہ آئے لیکن اس شہر سے کسی نے نہ سوچا ہر حکومت آن دی ہے ایک نوہ پلان لے کے آن دی ہے وہ پلان ہون دے جی پیشاور دی خوبصورتی پیشاور دی بہالی لیکن اج تک وہ بہالی یا خوبصورتی اپنی اصلی شکل انہیں نہیں پکڑی اگر اسی گل کریئے پلانز آبی جان دیں اس تے کم بھی ہون دیں لیکن اسی بات کیا ہون دیں اسی بات وہ جڑے پلانز ہون دیں اور جڑے منصوبیں ہون دیں یا شہر دیں اس وقت شہر بہالی یونین کونسلز مشتمل ہیں اگر شہر دیں اپنی پیشاور شہر دیں گل کریئے پیشاور شہر دیں گل کریئے پیشاور شہر ڈیٹسو سی زیادہ نیبر ہوت بھی ان لیکن بدقسمت یہ ہوئے کہ ایشوز پانی دیں مسائل ساف پانی پینڈا دیں مسئلہ تجاوزات دیں مسئلہ اندرونی شہر تسی جاؤ ہر بازار لیں تجاوزات بھرمار تجاوزات دیں بے ہنگم ٹریفک گل کریئے نکاسی آپ دیں سسٹم بلکل اس وقت خراب ہے ایش شہر جسنو باغہ دا شہر کا جاندہ ہے ایتھے ستر سی زیادہ باغ ہوندے ہیں اجو باغات کے درن اس پورے پشاور دیں ایسی گفتگو کرسی ہیں تھوڑا جیا روشنی نفاسی ہیں کہ آیا ای مسائل کے درن حکومتہ آن دین حکومتہ دیں پلانز کے ون اج دے پروگرام اچ ساڈینل میز بان مہمان موجود ہیں سب سے پہلے میں تعرف کرا ساڈینل سینئر صحافی یاسر حسین سے موجود ہیں گزشتہ بیس سال س ساڈینل وابستن خصوص طورتے مختلف حکومتہ نو بھی نہ نا دیکھے یاسر صاحب میٹون پروگرام مجھو گفتگو کرنا ہوں بہت شکریہ 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 صاحب سارے دوسرے مہرمان ان ارفان صلیم صاحب سیب ساپکا ٹاؤن نازم نازم بیہر روشنی نال نل پشاور دے جی روشنی تیری کے انصاف دی سیٹی تنظیم انوز دے ادیشنل جنرل سیکٹری بیوند ارفان صاحب پروگرام مجھو گفتگو اچ داننو ہوئی نا کہ جی ارباب صاحب سی بات سانو دعا وزیرالہ نا مل سکا جڑے وزرائی اللہ آن دن کچھ نہ کچھ پلانز دین دے بھی ہیں ای جڑے شہر دے والے نال کسی نے اج تک نہیں سوچا خیور پختنخواہ حکومت وڑے اہیائی پشاور دے نام نال جڑے ریوائیول پلان جڑے توانے دیتا ہے کہ جی اس وقت ایسی پشور دی جڑی پرانی سب کچھ پرانا شکل پشور دا جڑے اسی دوبارہ اشکار کر سی ہیں بسکلی ہے کہ اس اج کتا کم ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے سے پہلے شبیر صاحب تھوڑا بڑا شکریہ بلانے دا اس طرح ہے کہ جس طرح توانے اپنے انٹرو دے چکار تمہید دے چکار جس طرح گل کی تی ہے کہ پشور شہر جڑا ہے کہ اس دا مطلب ایک کیپٹل سٹی ہے پورے صوبے دے لوگ آکے تھے رہن دن یعنی مختلف سوسائٹیاں بن گئی ہیں ٹاؤن بے بن گئیں تے اصل جڑا پشور دی اپڑی کےکنے سکشن آخ تھی کہ جنہوں پھولا دا شہر کہہ دے جنہا ہے اے برسغیر دے نا بلکہ میں کہہ سا کہ بھئی اس وقت کوئی پچیس سو سال پرانا شہر ہے تے اے لیونگ یعنی مطلب اس وقت بھی عباد ہے اے جڑا ہے اس ایج کار توانے جڑا ریوائیوال پلان دے حوالے سے گل کی تی ہے یا آئے آئے پشاور دے حوالے سے جڑی گل کی تی ہے جو ساڑے کامران بنگش صاحب بلدیات دے انہوں چارج ملے انہوں کو چارج چلا گیا ہوتا ہائر ایجوکیشن دے انہوں نے چیف منسٹر صاحب دے اے ویجن آیا ساڑے وزیراعلا محمود خان صاحب دا ساڑی اپنی پارٹی دے جتنے بھی ساڑے لوکل ایم پی ایز یا جتنے بھی ساڑے ایم ایز انہوں دے اے ویجن ہے کہ پشور دی جڑی اپنی شناختے اسنہوں بحال کرنے بستے کچھ ایجے سٹیپس لیتے جو انہوں کے جزے ایجکار خرچہ تھوڑا زیادہ خرچہ بھی کام آوے تے اسی جڑے پشور دی جڑے اصل شناختے انہوں واپس لے کے آیاں ایجکار سارے سی پہلے جڑے سانے ٹارگیٹ کیتے ہیں ایک کمیٹی بڑھائی گئی ہے جزے نام توانو پہ تو اسی پشاور ریویول پلین ایجکار صحافی بھی ہیں ایجکار ایم پی ایز بھی بچکار رہے ہیں ایجکار جڑے ہیں سیول سوسائٹی دے لوگ بھی بچکار رہے ہیں جنہیں اپنے اپنے کے کنیس فیلڈز دے بچکار انہوں نے ایکسپرٹیز دے دیا ہے انہوں نے جڑے ہے اسی بیٹ کے اسی سوشیو اکنامک پلین اسی جڑے ہے ایک کسام دا بیروزگاری دا جڑے مسئلہ ہے اوالا پلین یعنی اسی ایجکار جڑے باغات خصوصاً اوالا پلین اس دے علاوہ اس یہ سڑکا اس یہ جڑے رات دی جڑی ایک زندگی ہے اس نو بہالی یا دن دا جڑے ایک سماوے اس نو واپس بہال کرنے ہوستے تقریباً چھ سات مہینے ہوزے تے کم ٹھیک ٹھاک طریقے سے پہ ہویا ہے جدو ایم منسٹری چینج ہوئی ہے تھوڑا سے بچکار بریکے جائے ہیں لیکن اس دے باوجود میں جڑا ہے موجودہ وزیر بلدیات جناب اکبر عیوب صاحب دا اوزہ پہ ہی شکریہ دا کرسا تے نالی میں کامران بنگج صاحب دا تے وزیرالہ صاحب دا کہ انہوں نے ایک کمیٹی انٹیکٹ رکھی ہے تے انہوں نے فردن فردن ساڑے ایک حالی دے اچکار ایک سیکٹری لوکل گورنمنٹ صاحب دے نال میٹنگ ہوئی ہے تو اوزہ اچکار بھی سانے اپنی پوری ڈیٹیلز انہوں نے دسی ہے او ایک ٹائم لائن آئی ہے انہوں نے مثال دے طور دے میں توانو بتاؤں کہ انہوں تے کل سانے کے کتے ہیں توانو پتہ اسی وزیر باغ آیا او پچھلی حکومتیں سارے نے پولایا اسنو جڑا ہے اسی بحالی وزتے سانے جڑا ہے اوزہ ایک پراپر کوئی نو کروڑ پیدا ایک پروجیکٹ وہ کتے ہیں اسے توانو پتہ ہے توانے پروگرامز کتے ہیں اسنو بڑا ٹھیک تھا لوکہ نے جڑے لوک پشور شہر دے اپڑے لوک انہوں نے اسنو بڑی اے اے باغا وال میں آسا اے باغا وال میں آسا کہ اے باغات دے والنا اس تے بھی کم پہ کر دے ہو اے اوورال ساڑی بدقسمتی رہی ہے بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اتھے پلانس تے شروع ہوندے ہیں وقت اس تے کم نہیں ہوندہ اکبر یوب صاحب آئین کوئی مسئلہ بڑھا ہے کہ اگے کم پہ نہیں وادہ اس کمیٹی دا کیے چکرے نہیں جی اس طرح دی کوئی گل نہیں گی آہ میرے کیا ہے کہ صرف بریکے جائیے ہمہ وہ توانو پتہ ہے ہیڈ چیج ہون جاتے تھوڑا زیادہ ہون نہ دی اپڑی 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 احریک بندی اپڑی سکلاسی ہون دی انٹریسٹ ہون دے لیکن میں وقت کہناو کہ میں اپریشیٹ کر سا ساڑے منسٹر صاحب نو اے اکبر یوب صاحب نو کہ اس نے اس چیز نو دوبارہ سی اون کیتا ہے اے ایک میٹنگ ہوئی وزیرالہ صاحب نے بھی دوبارہ سی ہو کیا ہے کہ بھئی اس چیز نو توانے جاری رکھنا ہے دیکھ کامران بنگج صاحب تحمور جگڑا صاحب اے سارے نال آئیشہ بانو ساڑی ایک ایم پی اے صاحبہ وے ڈاکٹر آسیہ اصد ساڑی ایک ایم پی اے صاحبہ وے ڈاکٹر آسیہ اصد سارے پشور دیں جی بلکل آئیشہ بانو جڑی ہے جی سی پیلیٹ ٹاؤن تھری دے اچکار ممبر الیکٹ ہوئی ہے اسی طرح ڈاکٹر آسیہ اصد جڑی ہے پشور سی ڈسٹرک اسمبلی دی پچھلی ڈسٹرک اسمبلی دی جڑی ہے ممبر منتخب ہوئی ہے اسی پشور سی ہوئی ہے اس دے علاوہ جتنے ایم پی اے زن تے جتنے ساری ایم اے زن سارے کوارڈینیشن دے اچکار دیکھو اصل مسئلہ جڑا پشور دایا ہے او سب سی وڑا مسئلہ جڑا ہے او امن دایا کہ اتھے جڑا توانو پتہ ہے کہ روزانہ بھم دماؤکے ہوندے میرے خود دے دو مامو جڑا ہیں مینہ بزار دے دماؤکے لے اچکار او شہید ہوئی میں کہنا کہ جی اصل چیز ہی اسی امن دی طرف انو واپس لیا کے آن دے سارے سی پہلے امن جڑا ہے پچھلی گورنمنٹ جڑا ساڑی آئی ہے پرویس خٹک سیبدی قیادت دے اچکار اوزے اچکار جڑا پولیس تھے اچکار ریفارمز ہوئی یا جوڑی چیز ہوئی امن سانے بحال کرنے کوشش کی تے تھے الحمدللہ اوزے اچکار سانو بڑی کامیابی ملی ہے توانو زیادہ بہتر پتہ اسی یاسر بھئی تھے بیٹھے انہوں نے اس سے پہلے کور کیتا ہے کہ دو آزار اٹھ سے پہلے دو آزار دو سی لے کے دو آزار تیرہ تکل کے پوزیشنری لوگ بچے بار نہیں نکل سکتے ہر جمعہ نوی تھے بلاسٹ ہوندے مسیطہ محفوظ نہیں ہے مندر محفوظ نہیں ہے گرجہ گھر محفوظ نہیں ہے ہر طب کے فکر دے صافی برادری جڑا ہے پریس کلپ دے ہوتے انہوں دے ہوتے دماکہ ہوئے ہیں اوہ بیچارے محفوظ نہیں ہے کوئی بھی ایک یعنی پولیس جنوں بھی تسی لے لو مسئلہ ہوئے ہیں کہ جی سارے سے پہلے اس امن دو تے ایک قسم دے تے سانے جڑا ہے کابو پایا ہے پولیس دی مدد دے نال توڑی مدد دے نال جتنے بھی عوام دی مدد دے نال فوج دی مدد دے نال ساری چیزوں تے کابو پایا گیا ہے اسی بات جڑا ہے وقت سانے کوشش کیتی ہے کہ جڑا بیروزگاری دے ایک اون بھی ہے اسی یہ نہیں کہنے کہ ان کی بیروزگاری اسی دیکھو امن جدو آسی تو اسی بات ساری چیزہ آرام آرام تے واپس ٹھیک ہو بیروزگاری اس پلائن اچھامل ہے بلکل میں نے توانو کیا نا کہ سوشیو اکنامک ٹھیک ہے او بھی ایک ایزی اپڑی ایک علیدہ سی کمیٹی ہے اس دے علاوہ ارکیالوجیکل تے ہیریٹیج سائٹ جڑی ہے اس دے بھی علیدہ سی کمیٹی ہے جنہو ڈاکٹر علی جان صاحب ہیٹ پہ کر دیں توانو پتہ اسی ڈاکٹر علی جان صاحب دا بڑے نامی گرامی جڑے ہیں ارکیالوجیکل ارکیالوجس بھی ان تے نال انہوں دا توریزم دے ہوتے بھی انہوں دا بھی بڑے ایک انہوں نے عبور حاصل ہے او ایک ترتیب پہ باندی ہے انشاءاللہ تالوزیز بڑے جلتی اسی او پلان سامنے لے کے آسے ہیں میں جس چیز دے دیکھنا او میں جڑا گراؤن دے ہوتے انہوں پتہ اسی میزرہ گراؤنٹ دے زیادہ منہ خوشی فیل ہون دی ہے دیکھو پردہ باغ آیا توڑے سامنے ہیں کیے پوزیشن نہیں شای باغ آیا توڑے سامنے ہیں اچھا نہیں گا کہ اے پلان اور بھی زیادہ مضبوط ہوئے گی دوسری اگر آپ پوزیشن دے لوگانو بھی شامل کر لو اے وزیر باغ دے چکر جڑا باقیدہ ایک ڈسپیوٹ دے شکل اختیار کر گیا ہے اوام انیشنل پارٹی دی جیڑی مسمر بلور بھی بھی آگئے انہوں نے کہا جیے مٹیریل خراب استعمال پہ ہون دے اوورال باقیدہ جرسگاہ دی شکل اختیار کر گیا ہے کامران منگشہ دیوٹی موجود ہے تسی بھی آئے ہو شوکر دلی بھی آئے اچھا نہیں ہے کہ اگر تسی آپ پوزیشن پشور سارے ہاں دے اسی دیکھو سیاست چل دی رہا سی شہر اس آنے آباد کرنا ہے اچھا نہیں ہے کہ اوورالو بھی تسی شامل کر لائیں دے سکتا دیکھے تسی اگر کامیٹی دے اچکار دیکھو نا تک کامیٹی ساڑھی بڑی وائبرانٹ ہے اس اچکار ہے اس اچکار ہو سکتا ہے انہوں نے ایم پی اے نہ ہوئے ہو سکتا ہے انہوں نے پارٹی دے ڈائریک کوئی نمائندہ نہ ہوئے لیکن انہوں نے سی افیلیئیٹڈ دو ترائے بندے وچکار بیٹھیں میں جڑا توانے وزیر باغ دے ایشو دا ذکر کیتا ہے نا دیکھو میں ایک گل کرنا کہ وزیر باغ جڑا ہے میں بلیم گیم دے اچکار نہیں جانا چاہنا توانے پروگرام دا وہ جڑا رکھا ہے اہی آئے پشاور میں کوشش کرنا کیا اس تحابی میں بھی اسی تحابی ایسی کان سے بھی اسی تحابی لیکن اسی کہنے ہے کہ بہتر ہو وہ جڑا ایک ہوئے ہے میں کہنا کہ نہیں ہونا چاہیدہ ہے بہنسیت ایک پارٹی دا ورکر ایک کارکن میرے خیال اچھو نہیں ہونا چاہیدہ ہے خو اوزے اچکار ساڑی غلطی نہیں ہے دیکھو اس سے پہلے اینا دی گورنمنٹ آئی اس شہر دی کے پوزیشن میں اس طرف نہیں جانا خو میں صرف اے بتانا ہوں کہ جدو اے دوبارہ سانو گورنمنٹ آئی ہے دیسانے ہوں فوکس کیتا ہے دیکھو وزیر باغ دا اس نو اٹھایا کس نوے تسی دیکھ لو جدو ایسی ٹاؤن میمبر آیا میں کامران بنگش صاحب ایتھے ساڑھا زائد ندیم صاحب دیر ٹاؤن نازم آیا اس وقت صاحب نے اس ٹاؤن کانسل نے جڑا ہے او اٹھایا کہ بھئی جڑے باغات ان جڑا چاچا یونس پارک بھی تواڑے سامنے ہوئے پردہ باغ تواڑے سامنے ہوئے اے پیچھے جڑا شادی آل لگایا دفتر دے پیچھے ٹاؤن وان دے دفتر دے پیچھے ایک شادی آل بڑھایا اسے کار سویمنگ پول بڑھے جگہ جگہ انہوں نے فٹ پات بھی ٹھیکے دیتے پارک بھی ٹھیکے دیتے میں توڑے والا سا یاسر بھائی ایک ایک کوسچن انہیں نے کیا کہ جی پہلے پچھلے انہیں دیا حکومتہ بھی گزرے ہیں تو سی ماشاءاللہ لوکل گورنمنٹ پر کور کر دیو آروم بیلور سے بھی ایتھے ٹاؤن نازم آئے اسی پہلے پیپل پارٹی دے ایک دور حکومت رہی ہے بلدیاتی نظام انہوں نے آیا ہر ایک آن دے تو وہ کہنا ہے کہ جی اسی ایک نوہ پلین لے کے آسی ہیں ایک وقت نام آیا کہ جی اسی آسی ہیں شہر دے جلا اندرون وال سٹی ہے انہوں سیٹ کرنے دیگے اور انہوں نے دور ایک میرے حال تھوڑا جی اکم بھی ہوئے جیٹی روڈ سی بار جڑے انہوں نے ہلکا پل کا سیٹ کیتا ہے ہر حکومت آن دیئے شہر دے نظام نہ بدل سکا شکریہ شبیر صاحب پہلے تر سب سے اڑی گالے ہوئے کہ میں اس سمجھ نہ ہوا کہ بلدیاتی نظام دیوئے جڑا دو ہزار ایک سی دو ہزار نوچ کم ہویا ہے اور دو ہزار پندرہ سی لے کے دو ہزار انیس تک نہیں ہویا اسے سب سے اڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسی جڑے ساڑے ساتھی جڑے بلدیاتی جڑے نوے نمائندے آئے تحریک انصاف دے انہاں زیادہ تر اتنی میچورنس نہیں ہے اتنی سمجھداری نہیں ہے انہاں ایک دو سال تے اسی چیز گزار دیتے ہیں کہ بھئی اسی کے کریئے کے نہ کریئے مطلب میرا پر آپ بیٹھا ہے ہرفان اس ٹیز میں مند سے بھی کسی حد تک کیونکہ دیکھو او اے پولٹیکل لوگ اگر اس ٹیم تے جس ٹیم گال بھی ہون دی پارکس دی تے اس دی وزیرباق دی پہ گال ہون دی تے میں بھی کما کہ اے وزیرباق جڑا اے غلاملی دی ٹیم بہت بہت بڑے پیمانے چوئی دو ہزار چھے فصیلے شہر دے بھی اسی ٹیم تے ایک انیشیٹیف لیتا گیا خیال کیوں نہیں رکھا گیا دیکھو چیک ان بیلنس دے بڑا بڑا فقدان ہے چاہے جڑی حکومت بھی آئی اگر گال کر دیں میرے پر آنے گال کیتی ہے ارفان نے کہ بھئی اون اسی وزیرباق تے پہ کم کرنے تھے پہلے کسی حکومت اس تے کم نہیں کیتی پچھلی حکومت بھی تے ساڑی تحریک انصاف دی دوزار تیرہ سی دوزار اٹھارہ تک اس تک اسی چیزہ کوئی کم نہیں کیتا گیا دوزار پندرہ بلدیاتی حکومت آئی اس ٹیم بھی کوئی کم نہیں کیتا گیا بلکہ اس ٹیم اون بھی میرے خیال میرے جڑا نو ملازمین تائینات انہوں چھے گیا دو بیٹھے ہوں دن وزیرباق مسئلہ سارا ہے تہریک انصاف دے کارکون لوگ جڑن جڑے تنظیم دی سطح تے ہیں وہ لوگ کم کرنا چاہدے ہیں وہ لوگ چاہدے ہیں کہ پیشاور رات و رات چمک جا گیا دن ہوئے تو لوگ دیکھوں کہ پیشاور دی کی تقدیر ہوگی ہے لیکن جد انہ سی اٹھ کی جڑے لوگ اسمبلی تی طرف چلے جن دن صبح اسمبلی تی طرف پھر چیزہ پول جن دن میرے پرانے تھوڑے دیر پہلے کیا کامران بنگش میرا ہی بہت اچھا دوست ہے کامران بنگش نو کچھ عرصے سے میں بگدیات دیتا گیا زرہ ازید اسی معلومات کروا ہو ساڑے پیشاور دی کچھ پراجیکٹ سے پیسے اٹھ کے اپنا بات چلے گئے وہ کزے کہنے تھے چلے گئے دیکھو معلومات اسی کرا ہو مسئلہ سارا ہے یہ بھی ساڑے لوگ چند دن کم ہو ہوں تحریک انصاف دے لوگ چند دن کم ہو ہوں لیکن کر نہیں ساکتے کہنا آسان ایک کرنا مشکل ہے جہاں تک شاہیباغ دیکھو ساڑے پارسی تا احسیت ہی ختم ہو گئی ہے اگر ایک گلگار دن میرے پر آکے بھئی شاہیباغ تا ٹوٹ پوٹ گیا ہے شاہیباغ تا مختلف حصیں تقسیم ہو گیا کدھر فن لینڈ بان گیا ہے کدھر واگ دا اس دن میں اپنے ریپورٹ پر بڑھانا آیا شاہیباغ تا تسی سائٹ دیکھو تے ٹریفک پولیس نے قبضہ کیتی ہو یہ اس سائٹ دے تسی آو تے کچھ قبضہ مافیا نے قبضہ کیتی ہو یہ جاؤ تسی دیکھو تسی بقیدہ سیدھا تسی اسیس ڈیوٹیز گارنے ہیں مسئلہ سارا ہے اے بی دو سال تین سال مزید گزر جو سن اوسی کوش بھی نہ اگر کرنے والے ہوں ان اکبر ایوب صاحب ان بہت اچھا مطلب الہ تو انہیں دی گل الہ آئین کوئی وفا نہیں کیتی گئی نائنٹیس سی نہیں کیتی گئی اگر کتی جاندی دارو خلافہ دی حیثیت سامنے دکھائی دیندی مسئلہ سارا ہے نوشیرہ سی اگر کوئی وزیرعالہ آیا تو نوشیرہ چمک گیا میں نہیں کہنا میرا صوبہ سارا صوبہ مردان سی کوئی آیا تھے مردان چمک گیا بننو سی کوئی آیا تھے بننو چمک گیا پشاوردہ کے بانن سی پشاوردہ مسائل جنگ دے تون آج تواڑی آبادی دیکھو پچاس پچپن سٹھ لکھ دیکھو تجاوز کر گئی ہے حالانکہ دوزار اٹھ تواڑی آبادی اکیس لکھ گئی جس ٹیم تے دوزار دس اج فلرڈ آیا آبادی اگدم اتے چلی گئی اس سے بعد دوہزار تیرہ تک ساڑھے دیگر اصلہ آئی ڈی بیز آئے آبادی اتے چلی گئی دیکھو نکاسی آب دا مسئلہ جون انکروشمنٹ دا مسئلہ کوئی نہیں آج آپریشن ہو سی کل ہوئی دکان کھلی ہو سی کل اس نے چار چار دس دس فوٹ اس نے دکان اگے کی تھی ہو سی اوز اکل پرچہ کسی نے کسی تحریک انصاف دے کسی نے کسی شخصیت دو اسی انکروشمنٹ والا بندہ آسی یہ بہت امپورٹنٹ یہ جڑی یاسن نگل گی تھی ہے عرفان انکروشمنٹ ہے تو آڑے اہی آئے پیشاور چے بھی ہے کہ ہر بندہ اپڑے کار دا جڑا اگے بوہوے انہوں خوبصورت انداز جو سجا سی تجاوزات دا خاتمہ سی پلانوے سے کوئی پیسے میں سے بھی رکھیں ان کے نہیں بس اے انڈویجولی ہر بندے نو اے نظام کس طرح چل سی اے تھوڑے جے بتاؤ دیکھیں سارے سی پہلے میں اس توڑے سوال تھی آنا یاسر بھائی نے جڑی گل کی تھی ہے کہ یہ رہا شایباغ جڑا ہے اور ٹکریہ تقسیم ہو گیا ٹکریہ تقسیم ہوئے ہیں تاریخ انصاف دی حکومت نے اس نو انہوں نے ٹکریہ ختم کر کے تواپس انہوں نے اپنی اصل آلت پہ لے کے آنے پر دا باغ دی مثال توڑے سامنے اسی اس آدھ تک گیا ہے کہ سر اوہ فوٹو سیشن تکلنی نہیں نہیں فوٹو سیشن نہیں گا توسی آو میں توانو ہوں انہوں پہ کم شروع ہوں نہیں انٹرنیٹ دی گلگی کی وائی فائی کم ہی نکارنے پہ ہوں میں اس سے آنا میں ساری دوانوں ڈیٹیل دسنا اس وقت شہیباغ دا جڑا ہے دو پروجیکٹ شروع ہوں ایک پروجیکٹ جڑا ہے تقریبا ٹائی کروڑو پہ دا کہ جڑا پرانا شہیباغ ہے اس نو اپنی حالت اچھ واپس لے کے آنے اس اچکار شہریہ دی ساری سی وڈی ڈیمانڈ رہی کہ سانو جاگنگ ٹریک ننگ آئی اس اچکار آیا ہارٹ ٹریک ہے لیکن سافٹ ٹریک اچکار نہیں ہے اس اچکار واپس لے کے پہ آنے کام ہوتے شروع ہے میں کہنا ایک دن کسی دن کھلے میدان بیٹھ کے اتھے پروگرام اے پروگرام اگر اسی جگہ تے شہیباغ ہو چوندہ توانو پتہ لگ دا کہ کم پہ ہوندہ ہے کم پہ نہیں ہوندہ سارے سی بہترے ہوندہ دوسرا ایز نال دیکھو ساڑی خواتین جڑی شہر دی خواتین ہیں اگر ساڑا جیٹی روڈ سے اس طرف اندرونے شہر یا جیٹی روڈ سے دوسری طرف جڑی نوی عبادی بنسبت اندرونے شہر انہ دی خواتین نو کوئی کہنے اس ایک قسم دی ریکریشنل ایکٹیویٹیز وستے یا بار نکڑنے وستے یا پار کچھ پھرنے وستے کوئی جگہ نہیں ہے سانے جڑے ہے اس گورنمنٹ نے ستارہ کروڑ اوپیہ دی تقریباً ایک سو تریاسی کنال دیو تے جڑی انہیں گل کی تے کہ ٹریفک والے نے جگہ پکڑی اوہ قبضہ سانے چھڑا دیتے ہیں اس تے کم شروع ہو گیا ہے تو اسی ذرا چیک کر لو فن لینڈ ہے اوہ قبضہ سانے ختم کر دیتے ہیں پردہ باغ دیتے ہیں شادی آل ہے کبسی ہے کدوسی ہے توانو پت ہے اوہ سانے ختم کرا دیتے ہیں اوہ سارا جڑا ہے واپس شہی باغ نو تقریباً کوئی ایک سو تریاسی کنال تے لے کے آئے ہیں تے جڑے فیملی پارک صرف زنانے آوستے ہیں زنانے تے چھوٹے بچے اوہ نا کے جڑا فیملی پارک دے نام دے اوہ تے جڑا چاچے یونس پارک دے اچکار بنے ہیں اوہ والا پارک نہیں بقاعدہ کہ بھئی ساڑی خواتین یا ساڑے لوگ جاندین گیریزن پارک کیوں نہ اس شہی باغ دے اچکار اسی انہ نو اسی جگہ تے انہ دے کارہ دے نزدیک جگہ مہیا کیتی ہے تو اسی جا کے دیکھو اسے کم پی ہو اس وقت جڑے سرکولر روٹ تُسی دیکھو اے جڑے ساڑے اپنے شہر دیجکار جنہوں اصل شہر سمجھا جاندے ہیں اسے نزدیک آس پاس ہی اصل شہر ہے اسے ہوتے جی ریوائیول پلان دے نام سی چھوانے کے پیسے کتھو آسون اے چھوٹے چھوٹے کم ہونے یعنی کے کنے سونا دی پیڈیسٹرنائزیشن فوٹ پاس جتے ٹوٹے پجین انہوں ٹھیک کرنا جتے منحول نہیں گے انہوں لگانا جڑی اتارا جڑے آن سڑک دے درمیان اج گئی ہیں انہوں تارا نو اٹانا جڑے بورڈ جڑے پیشور دی یا رات دیکھنے ہو ستے خوبصورتی متاثر کر دیں انہوں اٹانا اسے کام ہی سوکت شروع سر تجاوزات معافیہ دے خلاف بھی تے وہ تواڑے ایم پی اے زاہ جن دن نا انہوں دیکھو ایک قبرستانہ دا جڑا ایشو آیا ہے جڑے تجاوزات ہیں لوگ اٹھ کریں انہوں نے نوض کیا جی خون خراب ہو سی سڑھا پیشوری ہے کبرستان ہی نہیں گا بلکل بلکل دیکھو ایک گورنمنٹ کو کھر ایک قبرستان دا جڑا توانے ذکر کیتا ہے اس وقت سارے سی وڑا پراجیک پیشور دی چکار جڑا شروع سانے قبرستانہ دی چار دیواری پر کرنے ایم این اے سے اپنے فرنڈیس کار پہ میں نے آپ بھی دیکھا ہے کبرستانہ جگہ نہیں ہے اس دی پہلے مثال کوئی منو دس ہو رفان سلیم کبرستانہ جگہ نہیں گی کوئی پلان ہے خٹک صاحب نے کیا ہے کہ میں پنچ سو کنال ایک الگ زمین پیشوری اونٹو نہیں اس کے کوئی کم نہیں ہویا پیشوریاں واسے دوسرے آپ پیشوری ہو اس وقت حکومت ٹھیک ٹھاک تورڈی سنی جان دی پیشوریاں واسے وڈا کبرستان دیکھو عبادی کدھر چل گئی اگر اندرونے شہر دے لوگ ٹھیک ہے آس پاس علاقے انہوں نے اپنے گراہ انہوں نے کبرستان ہے پیشوریاں دی کبرستان ہی ختم ہو گیا ہے پیشوری کی درجات سے اس سے کیا پلان ہے پڑا دیکھیں اوٹوڑی گل صحیح ہے اون بھی توسی لوکل گورنمنٹ دیا ڈی پی دے اچکار دیکھ لو تقریباً اوزے واسے پیسے مختصم وہ سکیم اوزے اچکار ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز میرے خیال ہو جلدی اوزے ہوتے بھی کام شروع ہو جیسی پانچ سو کنال دنیں گا تھوڑا کم کم ہے لیکن ایسا ہی اوزے اچکار سکیم ہے انشاءاللہ اسی سال پیشور درجکار ہی پیشور درجکار ہی جی انہوں ہوئے کہ وقت کوئی ایم پی اے کھل ہو جا ہوئی جس طرح ڈیوی ایس اس پی نے ڈمپنگ سائیڈ دی گل گی تی ہے اسی طرح ہی آیا ہے کل گو ان کے قبرستان لے کے نہ ہوتے ہیں ایم پی اے نے بلکہ مظاہرے کروا چھوڑے ہیں پی حکومت دے خلاف ابھی صانوی آ دیں ابھی صانوی آ دیں یہ بہت بڑی بد قسمت دی ہے شبیر صاحب انکووچمنٹ اے پی ٹی آئی دی گورنمنٹ آجے اے قبرستانہ دی ہوتے کب سے جڑے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ آجے پہلے سی لیکن کسی کے دی سٹینڈ لینے لوگ جڑے ہیں میری گل سنو جی پچاس سال سی لوگوں نے کار بڑھائیں کبرستان دے ساڑھی حکومت تا ست اٹھوان سال ہے اس سے پہلے تو نہیں ہے اس سے پہلے کس نے کب سے کتے کبرستان کیا منو یہ دسو کہ فٹپاتہ دیو تے کب سے نہیں ہے سڑکہ دیو تے کب سے نہیں ہے بزارہ دیو تے کب سے نہیں ہے یاسر اگر اسی خالی طریقہ انصاف نے تے بلیم کری ہیں جتنی حکومتہ آئین انہوں باقیدہ سپورٹ بھی حاصل ہے لوگوں نے شاہی کٹھے دے ہوتے شاہی کٹھے دے جڑی دکانہ بڑھی ہیں میں اس میں نے تاپڑے کارکونانوں نے نہیں دیتے نہیں ہونے انہوں اٹھانے توڑی زمداری ہیں بلکل بلی ایس ایس پی روندی پہی ہے بلی ایس ایس پی کہن دی ہے کہ جی اے ان شاہی کٹھے شروع ہوندے ہیں کوارٹی سی بلکل وہ ختم ہوندے ہیں ایتھے آگے فردوس تک شبیر صاحب سارا بند ہیں تو سی زموار رہنگے ہو تو سی کے چاندے ہو کہ ستارہ سو اٹھارہ سو دکانہ جڑیاں شاہی کٹھے دوتے ساری گرمنٹ سر ریوائیول پلائن وہ کس طرح لے کے وہ کمیٹی توانے پڑھائیے نا سر طریقے تے کرسی ہے نا اس طرح تے نہیں ہونگا کہ میں انہیں لے کے میں انہیں لے کے میرے طاڑے کوئی دوسر میں نے میرا طاڑے کوئی کوئیسن ہے کہ طاڑے نیکس پلائن کے ہوئے یاسر بہی تو سی پلیز دیکھو بڑی پیاری گالے رفان نے بڑی پیاری گالاں کیتے ہیں میں اس دا جواب طاڑے ترینے ضرور دے ساں اٹھوان سال تحریک انصاف اے لا پلاننگ ہو چاہاں مطلب اے طریقے نل کام ہو سی اٹھوان سال پلاننگ ہو چے طریقے نل کام ہو سی دل سال رہ گئے سوہ دو سال رہ گئے اے پلاننگ قدو ختم ہو سی اے پلاننگ پلاننگ ہی رہ سی میں دیکھو مسئلہ ہوئے ساڑے تحریک انصاف دے پر آج چاہے فیڈرالج بیٹھیں پنجاوج بیٹھیں یا کیپیج بیٹھیں مرد الزام دوئے نو ٹھہرا سوں بس اے ٹھیک ہے اس سے بات انکروجمنٹ دے خلاف یاسر بہی جو سی منو دسو ناکہ جنہ لوگوں نے کبزے کی تین میں گل کرنا اسے کار بیس سال پہلے کار بڑھیں پچاس سال پہلے کار بڑھیں او منو دسو سر تواری حکومت نے کیا ایسی کانونسازی کر سی ہیں ایسی اداریاں نو مضبوط کر سی ہیں اٹھ سال گزرنے باوادوج تواری جیڑی کانونسازی ہوندی ہے اوزی ایمپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوندی ادارے مضبوط نہیں گے اگر ڈیپٹی کمیشنر بلکل او کمزور ہے کہ میں تجاوزات خلاف ہابریشن نہیں کر سکنا وقت کدر گئی تواری کانونسازی وقت کدر گئی تواری ایمپلیمنٹیشن پلانز وقت کدر گئی سارے او جیڑی حکمتیں شبیر صاحب میں تحریک انصاف تقریباً بارہ تیرہ سال سی پہ بیٹ کارنا ہو میری بہت زیادہ قربت ساتھیاں دے نہ آلے تے میرے بیٹ ہے چونکہ تے جڑے آج کومی سمجھ بھی بیٹھیں وہ بھی ساڑھے دوست ہیں او بھی ساڑھے نیٹو سپلائے دے خلاف دھرنج بھی کھلوتے رہے ہیں انسانے بھی نونال مارا بھی کھا دیا انسانہ آباد بھی سنونال گیا مسئلہ سا رہے ہوئے دیکھو ارفان دی گال ایک چاند دن اتو سی معاملے روک دیں او بھی طریقے انصاف آلے ہیں ارفان چاند ہے ارفان آر تنظیم دے اور لوگ چاند دن دیکھو جی اوہ پر اسخٹک صاحب میں کہنا دوزار پندرہ جڑی ڈرائیو ہوئی ہے اوہ اج دیکھو دوزار پندرہ داگر چیک ان بیلنس رکھا گیا ہوں دا اج دوبارہ پشاور سب پلائن نہیں ہے نا بیوڈیفکیشن آف پشاور تیار بار روپیہ لاچھوڑا ہے نیتے بیارٹی ویسے سب کچھ ختم کرتا ہے دیکھو آج دیکھو میں میری گال سنو چیک ان بیلنس اگر یہ اس نظام نو مضبوط کر دوں میں سمجھنا تحریک انصاف نو اسی بیس سال بعد بھی یاد کر سیں بیس سال بعد بھی یاد کر سیں چیک ان بیلنس داگر کوئی نظام آیا تو تحریک انصاف نہیں مطارف کروا کے اسے امپلیمنٹ بھی کروایا ہے لیکن مسئلہ سارا ہے کہ ادھر پلاننگ کی چیئے ساری گلنا پلاننگ پلان 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 کدو ختم ہو سی تو اسی منہیں بتاؤ پشاور دی پارک دی گالی رفان صاحب پہ کار دیں پلان ہے پارک پہ کار دیں پشاور دی خواتین یا پشاور دی فیملیز سکیڑے پارک اون بھی جان دی پئیان مانویزہ جواب دے دو سی بار بار دے لوگ موجود ہیں فیملیز موجود ہیں میری اپنے فیملی ہے میں اون بھی مجبوراں نگر بچے نو کی طرح لے جانا ہوئے تو میں چاہ چوہی نا اس پارک اون جھولے دکھانے لیا جانا ٹھیک ٹھیک یاسر صاحب ایک چھوٹے جے دمے وال جانے آ ناظرین ایک چھوٹے جا وقفہ لینے آ واپس آنے آ پروگرام سی بات ایک باری پھر توانو ویلکم کرنیا گفتگو ساڑی چل دی پہ یہ پشاور نو آج تک چڑی حکومت آئین انہیں نکیہ دیتا ہے آج بھی پشاور مسائلستان اچ تبدیل ہے میں ایک پروگرام کرنو ہونا ہے مشرق فورم وہن بھی میں پھر خبروک کرنا ہو پھر نو سیٹی دے مختلف محلے آج مختلف ایشوز ایشوز آج بھی موجود ہیں باز یونین کونسلج تے کڑیان دا سکول ہی نہیں گا باز جانے آج تے نکاسی دا مسئلہ بھی باز جگہ جانے آج تجاوزات دے مسائل مسائل اسی طرح موجود ہیں میں توانو جس طرح کی رہا ہے پھولان دا شہر آیا ہے تو اس کے بابرچ مغل باچھا بابر نے اس شہر دے خوبصورتی دا ذکر کیتا ہے جس ٹائم وہ پشاورچ انٹر ہویا چار سو خوشبوئی خوشبوئی ہون صورتحال کے ہوئے ہون صورتحال کے ہوئے کہ جڑے ساڑھے کل بغات ہے وہ بغات بھی ختم ہوئے ہون ایجی پلاننگ پہ ہون دی ہے ایجی ٹاؤنز پہ برن دیں میں نہیں سمجھا دی پہ ٹاؤن پلاننگ کے کس لیول تے پہ چل دی ہے کہ آیا ایک ٹاؤن برن دا ہے نا ٹاؤن جدو برن دا بھی اس دو باقیدہ لوازمات ہیں لیکن بدقسمت تھی کہ اس تک آج تک کوئی کم ہوئے بھی نہیں گا اس وقت ساڑھے نال ایک گیسٹ موجود ہیں سعید زائر ایڈوکیٹ سابق کا اپوزیشن لیڈر ہے سعید صاحب میں میری آواز پہ سون دی ہو جی جی میں سنو جی بلکل بلکل پہلے تو توانو ویلکم کرنے ہا ایک چار سالہ توانو بہترین دور گزرا آیا پچھلا تسی بحیثیت اپوزیشن لیڈر توانو ایک کردار ادا کیتا آیا ہر اجلاع سے تسی کھلو جاندی ہے کہ جی پشور تباہ ہوگی ہے اور ٹریفک دے مسائل ہوندے اور نکاسی آب دا مسئلہ ہوندہ اور پشاور دی ترقی دے مسائل ہوندے مدب پشاور دی ترقی دے والن جدی بھی ہوندی گفتگو تسی آواز چک دے آئے ہو مختلف حق دوں حکومتہ گزریا ہر حکومتی چاندی ہے کہ جدو اقتدار چاہوے اس شہر دی ترقیوے سے کچھ نہ کچھ کم کرے بلدیاتی نظام لے کے کہ گراس روڈ لیول تے لوگاں نوں کم از کم ریلیف بلے لوگاں دے مسائل ہوندے اجلا چار سالہ دور گزرا پشور وسے اس بلدیاتی نظام نے پشور نکے دیتا ہے میرے ایک کوسچن ہے تو آڑے کولو یہ رہا اس طرح ہے شبیر شاہ سے وہ پشاور دے ویچ خدا دی قسم کنے بھی مطلب اے ویچے کنے بھی نظر سانی نہیں کیتی اگر صوبائی حکومت ہے یا ساڑی بلدیاتی نظام ہے پشور نوی اگنور کیا گیا ہے تمام دورن دے ویچے ہو ان تک کوئی میگا پراجیکٹ پشور دے ویچے نہیں بنا کہ پشور دے عوام کون کیا رہا کئی سارے ویچے حکومت نے یا جسے گورن میں نے کوئی شدمت کیتی ہے یا ترکھی یا تھی کام کیتے ہوئے ان تک نا ایک سکول بڑھا ہوئے نا ایک نیا کالیج بن گیا نا اسپتالہ ویچھ کوئی چھو امپرومنٹ ہو گئی حالات ہر روز بچ سے بتر ہوندے پہن جی دے کوئی بند بھی پشور واسکے کوئی انسان بھی نہیں سوچ دا کہ جیدر بھی انسان رہن دے پہن تو اعلان کے پورے صوبے دے کیپیٹل پشور لیکن ہر دور دے ویچ ہر کسی نے نو نظر انداز کتا ہوئے سر توڑی ادوار بھی گزرین عوامی نیشنل پارٹی دے ایک پانچ سالہ دور آیا دوہزار اٹھ سی لے کے دوہزار تیرہ تک ایک جڑا توڑا اپنا دور آیا میں اگر توڑی کو لو پوچھا کہ پشور نے توڑی حکومت نے کیے دیتا ہے کیے کیسے یارا جی عوامی نیشنل پارٹی نے اس جی ایک تاریخ ہے ایک پتوانو پتہ ہے بکترین دہشتگردی اس دور دے ویچ اس دے باوجود بھی سر دہشتگردی نے پیچھے یارا یونیورسٹیاں بڑھائی ہیں جی پورے صوبے دے ویچھو میں پشور میں پشاور دی گل پہ کرنا دیکھو ایک ریڈٹ اے بھی لینڈر کے سانے بھی جڑے اصلاحات اسی بھی لے کے آنے پہیا سیحت اچ بتالیم بکمل کانونسازی کے گانے سارے زیادہ سانے کیتی ہے عوامی نیشنل پارٹی نے بھی کیتی ہے میں پشاور دی گل پہ کرنا پہ ہوں دیکھو جی آفتاب شیرپاؤں صاحب آئے انہیں تو دور جی ملک ساد فلائی اوور جڑے جتنے بھی پول بڑھیں سالے بشیر بنور صاحب نے پشاور دے ویچھ بڑھائیں جی یہ بہت خدمت کی تھی ہے پشاور دے ویچھ سر تو اسی ایک پول لے کریڈٹ پہ لیندی ہو بعد تو اسی گھلہ کر دیکھ انہیں نے نمک منڈی چیک کے نامے فوڈ شریٹ بڑھائی ہے ایک پلازا بڑھا چھوڑا ہے تو توڑے کول بھی تو کچھ نہیں کہا کہنے بسے اے نہیں جی نہیں پشاور دے ویچھ عوامی نیشنل پارٹی حکومت دے ویچھ بہت زیادہ کم ہوئیں سر تو انہیں شہیباغ دی رینویشن کی تھی ہے وزیرباغ دی پہ کر دیں میرا کوسچن ہے تر اے یہ سعید صاحب کہ پشاور دی وہ تشخص دی وہ بحالی کا تو اسی اوریجنل پشاور جڑا اسی کہنے ہے کہ پھلنا دا شہر آیا ہر ایک نظام ایک بہترین طریقے نل چلے انہیں آیا پشاور دے نام تے ایک باقیدہ ایک منصوبہ انہیں شروع کیتا ہے اسے والے نا کوئی معلومات ہیں بلکل یہ نا اے توڑی گلد شکل شاہ سے میں بلکل اون کرنا ہوں اے توڑی گلد بلکل صحیح یہ پشاور سب نے نظر انداز کی تاقیقت اتنا کم نہیں ہویا جتنا ہونا چاہیے پشاور باتے سر بحیثیتیں پشاور دے رہنے والے توانے چیز ایکسپٹ کی تے بہت بڑی گل پہ تُسی کر دیو کہ ہر حکومت نے اس شہر نو نظر انداز کی تا بلکل کوئی شک نہیں گا جتنا پشاور نو کاما دی ضرورتیں وہ سب نظر انداز ہونے دے و جی کوئی شک نہیں گا حقیقت ہے جڑی بھی حکومت پاکستان بنی ہے اسی لے کے ہون تک اتنی خدمت پشاور دے کنی بھی نہیں کی تھی سر آنے والے بلدیاتی انتخابات کے دیکھ دیو حکومت توانی آجند یہ کے پلین ہے توانی پشاور بسے انشاءاللہ حکومت اس بار تُسی دیکھ سو جی عوامی نیشنل پارٹی فل فل جاتی کیونکہ پی ٹی آئی نے عوام نو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیتا تمام سرسن میں نظر نہ کھا رہا ہو چکے عوام بالکل بدزن ہو گئے انجینئر سی تو انشاءاللہ اگر ساری حکومت آئی تی تُسی دیکھ سو پشاور دے وچہ سی بہت زیادہ خدمت کی کرسی ہیں تے میگا پراجیکٹ پیز دے برنا سی انشاءاللہ انتہائی مشکور ہیں توارا سعید صاحب انتہائی مشکور ہیں کہ تُوانے ٹائم دیتے ہیں ای ارفان خیر سعید صاحب اس وقت حکومت اج بننے کے لئے ایکشہ ہے انہوں نے ایکسپٹ کر چھوڑیے کہ کسی نے کوئی کم نہیں کیتا انہوں نے اپڑا بھی کیتا ہے من دے ہو کہ کسی نے اس شہر بسے کم نہیں کیتا دیکھیں انہوں نے ایکسپٹ کیتا ہے اچھی گال ہے کہ انہوں نے ایکسپٹ کیتا ہے میں نہیں کہہ سکنا ہوں کہ سانے مثال دے طور دے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیتا تو سی کہنے ہو نا کہ جی لوگ بڑے سوشل میڈیا تھے میڈیا تھے معمولی بھی کوئی چیز ہو جائے بی آر ٹی اے ہو گیا بی آر ٹی اے ہو گیا ایک وقت میں ناکت آیا میں تنقیب ہی کرنا ہے لیکن میں سمجھ نہیں ہے پشاوروستے اتنا بہترین آرام دے بائزت ٹرانسپورٹ سسٹم جڑا ہے کسی نے نہیں دیتا اس سے پہلے جڑی گورنمنٹ آیا ایک جی ٹی ایس تا نظام آیا انہوں نے ختم کیتا ہے کچھ نہ کچھ لوگوں نے مل دا ہے اے جڑا بی آٹی ہے اچھا انہوں نے گل کی تھی اس بی آر ٹی دا اس آپ جی ٹی اے سار یہ ہریٹیچ ٹریل آرہتے ہیں نا 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 ہریٹیٹ کیا جی چالیس پچاس کروڑتا ہے تو آنے لاج چڑا ہے میں آنے ہیں میں آنے ہیں پر اُتھے دیکھو جی تو آنے کیا ہے تو آنے کیا ہے تو آنے کیا ہے تو آنے کیا ہے فوڈ سٹریٹ اسی نائٹ تے بہترین پشاور دی راتان اسی طرح رنگین راتان سون لوگ جا سون کھانے کھا سون تھوڑے اسی فوڈ سٹریٹ ایڈٹرین ہے فوڈ شیٹ بند پیا ہے سر ایسے سیڈے تاکے دے جڑے بچے بیٹھے ہونگے ہیں اوڑا چلے گئے اشف روڑ چلے گئے اشف روڑ چلے گئے اشف روڑ میں تھوڑے والی آنہ میں تھوڑے مکمل اشف روڑ جا کے باہر دیا کنٹرہ تو اسی لوگ لیا کے آسوں میں اس سارے تکل کرنا انہیں نے کہا پشاور اسے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے دیکھو جی پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جڑا ساڑی پاکستان دیچکار ایک سسٹم ہے کہ میں ایک پروجیکٹ لے کے آیا دوسری حکومت آئی انہوں چھوڑ دے گی سانے اٹیسٹ انہوں کمپلیٹ کی تا ہے ٹھیک ہے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اے بھی ایک پشاور دی کے کہنے اس ریکوائرمنٹ آئی کے نہیں ہے پورے صوبے دی ریکوائرمنٹ ہے اس نوں سانے پورا کیتا ہے اس سی بات دیکھو اسپطال دے ایک طریقہ کار ہے ایک سٹینڈرڈ ہوندے اسی عمارت جڑی ہوندی ہے وہ تسی زرہ آ کے دیکھو کہ کس طرح اس تے چڑھ سو کس طرح اس تے مریض میں ہوتے لے کے جاؤں کس طرح دیکھو اس بیراج تے نہیں گا نا توڑے شہر ہے چھے توڑے اسی علاقے دے لوگا نو فائدہ میں اس تے جی ساڑے ایم این اے صاحب نے تے ساڑے جڑے ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے اپڑی یوزے تے ہو ہسپٹل بہال کی تے انشاءاللہ اس نے بھی بہال کیسے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا تو سی کہنے ہو پیرا نے گل کی تے زہر شاہ صاحب نے کہہ رہا پندرہ سال اے میمبر رہے ہیں اج بھی نوٹیا جاؤں تے گلیاں ٹوٹیاں نالیاں پجی ہیں اسی پانی جڑا ہے باہر نکل دے میں ہول نہیں گے سٹیٹ لائٹ ادھر نہیں گی میں جے گل کر رہے ہیں تاسمی صاحب نے ایک سکول بڑھایا ہے اس وقت ہیں ایم پی آیا او جی ہون توڑی بند ہیں اسکول فنکشنل نہیں ہوایا میں ایک دیکھو نوٹیا کی صاحب ہے جی زیر ایڈوکیٹ صاحب دے ہیں اس ٹیم پی شور دے ہیں اس ٹیم پی شور دے ہیں نوٹیا کی دے ہیں بلکل واجد ادھر رہے ہیں ارباب صاحب ادھر رہے ہیں میں نے کم شروع کتا ہے اسکول کو تو فنکشنل ہو سی جڑا بند پی ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے جڑا ہے مہینے ڈیٹ دے اچکار وہ بھی فنکشنل ہو جیسی میں خود ملک واجد صاحب نے کہا ساں کہ بھئی یہ جڑا قاسمی صاحب ملک واجد اس تو تو سی باہر کرو اچھا اے حکیم جلیل ندوی کالیج آیا تو انہوں پتا ہے کتنا سٹی آرڈر سب کچھ تایا ان جا کے دیکھو کتنی تیزی نالکام شروع گل باہر دے اچکار ٹھیک ہے اے میون سپرنٹر کالیج آیا جیز اچکار ایکسٹرہ بلاک اکنین نا کیا رہا بلدیاتی نظام نے کچھ نہیں کیا ساڑھے ڈسٹرک نازم صاحب نے کتنا بڑا جڑا ہے اسے اچکار بچیری مسئلہ آیا ایڈمیشن نہیں مل دے اور جڑا انہیں اچکار نوہ بلاک بڑا ہے اور فنکشنل ہو گیا اس سے علاوہ جڑا انہ نے کیا کہ ڈسٹرک نازم صاحب نے فوڈ سٹریٹ یہ کچھ بھی ہے انہیں اپنی ایک ایفرٹ تکی تھی ہے نا جڑا اے نمک منڈی دا پلازا ہے عزت اکام کی تس بلدیاتی نظام دے اچکار ساڑھے ڈسٹرک نازم دی جڑا ہے اس نے کہنے اس اے اے فوڈ سٹریٹ دے علاوہ اے پلازا وات پلازے سے علاوہ وات فصیلے شہر جڑا اس نے بڑی جگہ تے کوشش کی تے کہ میں اسنو جڑا رے گیا ہے اسنو بہال کریں سٹی وال ایتھارٹی اتا پتہ نہیں کہ قدو بندھ سی کے صاحب اسی کے کتاب اسی کار اسی خرید سی ہیں دیواران وہ اسی دوبارہ بڑا سی ہیں اوکی اوکی بھی دیکھو جیسے میں میں تانو میں تانو بزاروں میں یہ فصیلے شہر دی میں اس دی ایک ریفنگ کر دیں تانو گل کر دیں اے بشیر بیلور صاحب نے دو ہزار اٹھچ آہ سڑک کشادگی منصوبہ شروع ہوئی فیس ون نشتر آباد سی کوہٹی چوک کوہٹی چوک سی رمداز فیسٹ ہوایا تو انو یاد اسی آہ ویورز نو بھی یاد اسی کے آہ نشتر آباد سی ذرا جا کدر آو لوری والی تے سارے کوارٹر زے کرسٹینز زے بالگل ٹھیک ہے جی ان انو مصمار کی تا گیا لوگاں دے کارا نو مصمار کی تا گیا اسنو بانڈی وال کی تا گیا بند کر دی تا گیا بھئی سٹی وال اسنو بانہ ہوئے اگے تسی دیکھو گنج سائیڈ تھی بھی ای پوزیشن رہی بلکہ گنج نہیں ہیڈری پام جڑا ہوئے اسے موڑ دیو تے ایک رستہ ہوئے وہ بھی ان کا بزہ ہوئے خیاندل تے اسے وال اگے بھی آو میں ایک شہد زلہ ناظم نے مان سا ہوں کہ بل چار سال بل جاتی نظام رہی ہے فصیل شہر دی فاظت ہندی رہی ہے وقت دے نال نال ہندی رہی ہے بلکہ جس ٹیم تک ٹوٹ دی بھی رہی ہے جگہ جگہ ٹوٹ دی بھی ایسی جاں کے ریپورٹ کرنے ہیں مطلب پردہ نشیدہ دے نام آنے ہیں لیکن دیکھو ہوں گل جسی کریں دیو ناظم ایالہ ناظم ایالہ اسی عدالت ایالہ ان میرے پر آنے توڑ در پہلے گل کی تھی ہے کہ خواتین ایم پی ایس کدھر دیا یاسر صاحب یہ جڑے وال سٹی دے حوالے نہ لینے یہ جسی اتھارٹی بڑا سی ہیں تھے فسیلے شہر نے اسی محفوظ کرنے وسی ہے اپنا کردار اداس کے میں ہی پہ گل دو زارہ اٹھ برشیب بلور صاحب نے سڑک کشادگی منصوبہ شروع کیتا ہے کیونکہ پیشاور بڑی بہنگم ٹریفک گئی اندرون شہر دے بہت زیادہ مسائل ہیں نشتر آباد چوگویتانو یاد اسی لوری چیدر کرسٹین کوارٹرز ہے اس سارے میں مسمار کیتا گیا نال رہیشی کاروں نے بھی مسمار کیتا گیا اسی طرح گنجے کافی ادھر لوگوں نے کار مسمار کیتے گئے ادھر پلوٹنگ کیتے گئی دیوار برانے دا پلان کیتا گیا لگن اسی بعد فلرڈ آ گیا دو زار دس دا این پی دا جڑا فوکس آیا زیادہ فلرڈ چلا گیا اسی بعد ٹریڈرزم تو اس دوران بھی جاری آئی اس کوئی شاگنگا کے این پی نو کم کم نہیں کیتا گیا انہا نہیں بڑھائیں دیکھو انہا دی خواہش ہے جو اچھا کام ہے چاہے جو بھی ہے انہا نے اسی صحیح فصیلے شہر نو دوبارہ سی قائم کرنے سے کافی اقدامات اٹھائی میں تو انہوں پہ کہنا سڑک کشادگی منصوبہ اس تے رقم میں میرے مائنڈ رج نہیں کیتنی لیکن اس تے جڑے کمپنسیڈ لوگوں نے کیتا گیا جن لوگوں نے کارنوں مسمار کیتا گیا انہا بلدیاتی نظام جتنے ناظمین گزرین انہا دی ملی بگتنل اے سارے فصیلے شہر توڑے گئیں لوگوں نے اگے دکانہ بڑھائی ہیں اے سارے کا سرواہ بلدیاتی ناظمین نہیں تو سی ٹاؤن ون اسی مورد الزام تھیرا سو میں اوہی نا کیونکہ وہ شہر دے ویچ پی آن دے ہیں میں اوہی گل کن دے ہیں شہر دے ویچ پی آن دے ہیں دیکھو جی شہر دے ویچ پی آن دے ہیں مسئلہ اے بھی نا گل سارے سارے سوڑے جی وسیع ہو جائے سی خوب میں صرف شہر کٹ بڑے لوگوں نے نام آنے نا سچ اس وری بلدیاتی نظام تحریک انصاف والے انہوں بہت بڑا موقع ملے آئے پیشاورت سے کم کرنی ہوسٹے اگر اگر بغیر میں ہوں مائنڈ میں کرے میرا پیرا جس جگہ کمیشن ہوسی اوہ کم ہوسی جس جگہ کمیشن نہ ہوسی تو کم نہ ہوسی اے تھوڑے بلدیاتی نظام ناظرین ایک چھوٹے وقفے وال جانے ہیں واپس آنے ہیں اپنے میں مانا لہا اپنی گفتگو جائے گا پروگرام اچھیک باری پھر توانو خوش آمدیت کہنے ہیں پاکستان طریقہ صاف دی جدو حکومت ہے یہ وزیراعظم عمران خان اس وقت چونکہ چیرمن ہے پارٹی دنگی ایسی ایک بہترین بلدیاتی نظام لے کے آسی ہیں ایم پی ایز ایم ای نیدہ اے بلکل کم نہیں گا کہ او جا کے تے گلی مالے ہیں چھوٹے لوگاں دیں کم انہوں نے کم کانونسازی ہے اچھڑے گلی مالے دے کم انہوں نے نظام بہتر کرنے ویسے اس سارا کم کر دیں تلے بلدیاتی نمائندگان انہوں نے کیا سی ایک بہترین نظام لے کے آسی ہے جیڑا قسمت بدل دیسی ملک دی یاسر بلدیاتی نظام لے کے ہیں اسو کوئی شک نہیں گی نا کانونسازی کیتی ہے میں انہوں نے کمانین چونکہ میں ہیلتھ ریپورٹر بیا میں امٹی آئی ایکٹ نہ لے ڈاکٹر اختلاف کر دیں میں اج بھی چونکہ انہیں اج تک اپنا ریونیو جنریٹ نہیں کیتا ہے انہوں نے ہی سب سے کیتا ہے نظام وہ ٹھیک ہے لیکن تیری کال کہ کمیشن جدھا نہ ہوئے تو کم عساب کتاب ٹھیک نہیں ہوتا اے بدقسمت ہی رہی کہ کمانین لے کے آن لگو کمانین صحیح طریقے نہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے لوکل گورنمنٹ ایکٹ جڑے لے کے آئے بلتیاتی نمائندہ گان دی فوج زفر مو جائی چالیس ہزار نمائندے انہیں سڑک کی دیں چالیس ہزار نمائندے ڈسٹرک ممبر بھی ہے ٹاؤن ممبر بھی ہے وطلے لیڈی کونسلر جنرل کونسلر قیسان کونسلر مزدور کونسلر اقلیت کونسلر 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 نظام انہوں وقت چینجز لے کے آگئے مکمل طور تے ایک نوہ سیٹ اپ لے کے آندھے پھینڈ وجہ کی ہے کہ ایک کوئی پلاننگ نہیں ہے یا انہوں کو سمجھانے والا نہیں ہے یا طریقہ انصاف دے کارکون نتنے زیادہ ہے کہ سارے انہوں ایڈجسٹ کرنا ہے ایک کیا وقت تے اس نظام نے سانو دیتا کیے دیکھو شبیر صاحب منوی سے تے اسی ایک پانچ منٹ دے سو دوزار ایک دا جڑا نظام ہے جڑا مشرف دورے کونسلر متعارف کرایا کیا ہے کسی انہوں یاد ہوئے گے نہ ہوئے غیر جماعتی ہے جی دیکھو اس لیے پہلے تو زونز ہے پہلے ٹاؤنز نہیں ہے پہلے پیشاور پانچ زونش تقسیم کی تا گیا ہے مینسپل کارپریشن دے خاتمی سی بات ایک کراچی طر سے انہوں نے ایک چیز کی تھی پھر انہوں نے ٹاؤن متعارف کرائے چار ٹاؤنز متعارف کرائے جڑا دوزار ایک دا نظام ہے او کیوں اتنا پاورفول ہے کہ اسے نازم ہے نازم دے انڈر تھانا بھی ہے نازم دے انڈر پوری یونین کونسلز جو آن دی بین چاہے دو ان کے ایک ان اتنا انہوں نے اے نظام دی تبدیلی وقت کنے کی تھی ہے اجتے لوگ میرے پر آر کریڈر لینن تحریک انصاف نہیں اے جماعت اسلامی نہیں کی تھی ہے جس ٹام دے جماعت اسلامی تحریک انصاف دنال ایک میز تے بیٹھی ہے ساب کا حکومت دے بیچ اے انہوں نے کی تھی ہے انایت اللہ خان نے کی تھی ہے ایک کھچڑی بڑھانے دی جنہی گالے اے میں سچی جنہی گال کرنا پیا اسے زیادہ تر جماعت اسلامی انہیت اللہ صاحب دے بڑھا آتے کہ بھئی انہوں نے اس ٹیم تے دو ہزار چودہ دیویڈ ناوہ ایک ایک ایکٹ تعریف کروایا پھر جنہی تواری گالے فورج زفر موج والی گال دیکھو نا تحریک انصاف دے پہلے اگر سو لیڈر ہے انہوں نے اس نظام اتنے بڑے آج آزاروں لیڈر ہو گئے کیونکہ اسی تکارکون بہت تھوڑیں سارے لیڈر ہیں سارے دوست مسئلہ سارے خفہ بھی ہو گئے انہوں نے ٹکٹ نہ ملا دیکھو نا دیکھو نا دیکھو ساڑے شوکت علی صاحب تھی میرے پر آگ گال کر دیں میں کہوں ہاں شوکت علی صاحب نے کتنے آنسو گیسا کھا دیا ہوسن کتنی مارا کھا دیا ہوسن نام اونا دلاؤ جنہ نے مارا کھا دیا نام اونا 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 نام لیتا جاندہ بھی ہے جنہ نے تحریک انصاف سے مارا کھا دیا انہوں نے نام لیتا جیسے نہیں یہ غلط ہے میں اس چیز میں ایکسپٹ نہیں کارنو تو اسی گل کرو پرانے جنہیں تحریک انصاف دے جنہیں واقعی جنہیں حقیقی کارکونے جنہیں انہیں سمیت جنہیں مارا کھا دیا سانے آپ دیکھو ہے اسی نا دے نال ہونے ہیں لیکن آجی شوکت صاحب ام اونا بین پاریمانی سیکرٹری بارے داخلہ بین تو انہوں نے اونا دا نام لیتا جاندہ بھی ہے میں اس چیز میں ایکسپٹ نہیں کارنو دیکھو یہی مسئلہ ہے تحریک انصاف دے بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ اس چیز میں ایکسپٹ نہیں کر دے ساڑھے دو سن ساڑھے پر آؤن دیکھو اس ٹیم دے جڑا نظام آیا جڑا چلو یہ سابکا ہے جڑا ہونایا یہ بھی بہت اچھا نظام ہے لیکن کہ پاور کسی کو نہیں ہے اس ٹیم دے پاور بھئی وارلس سیٹس ہیں انہوں نے کھول کھڑے کھڑے مسائل حلو جن دے میں ایک ایک قویسچن ارفان یہ جڑا نظام دوسری لے کے آئے ہو دسٹرک ممبر ٹاؤن باقیدہ آپ ٹاؤن ون ٹاؤن ممبر بھی آئے ہو یہ ماشاءاللہ آج تو اسی ریوائیویل کمیٹی دے بھی ممبر ہو ایسی توڑی سے دعا کر سی ہیں کہ کیونکہ شہر وسے کم ہے توڑا یہ جڑا منصوبہ کامیاب ہوئے اس طرح دے منصوبہ دے کو جی منصوبہ آئین یاسر صاحب منصوبہ شرپاو صاحب نے جڑا چوکیاتگار دا کتا بہترین انداز نے عزت سے آپ لوگ بھی ٹھیک نہیں گئے نا انہوں نے کیا اندہ پیائے فوارے ٹوٹن انہوں نے ایک کرسیاں ٹوٹی بجین میں زائد ندین کو انہوں نے آسپیٹل تائین کیتا ہے سانے پچاس لگ روپے ایسا سے منظور کیتا ہے چوگو جڑا اسپیٹل جڑا انہیں آنگریشن کیتا ہے تو انہوں نے پتہ کدوسی مسئلہ رکھایا اس دے افتتہ ایک ورہی بشیر بیلور نے کیتا ایک ورہی زائر جا نے کیتا کہیں جا کے ساڑے تحریک انصاف والے نے ست سالہ بات کیتا میں آخر اجبت ایتوارے کو لوگ کوششن ہے شرپاو صاحب دے دور چوکیاتگار بڑھا ان ٹوٹ اپ ہو جائے خراب اس وچ لوگوں دے بھی ایک قصور ہے نو ڈاؤٹ لیکن ایک ادارے بھی ہوندے ہیں جو اس چیز نو مضبوط رکھ دیں ہیلیٹیج ٹریل توانے بڑھا ہے چالیس پچاس کروڑ پہ اس تے توانے لاؤ چھوڑا ہے زلی انتظامیہ دے لوگ کھل ہوتے ہوندے قدی ٹانون دے لوگ کھل ہوتے ہیں گڑیاں نہیں اون جناب کے گڑیاں گزر دی پائیاں اتھے بھی سیٹا میٹا ٹوڑ گئے ہیں راتی جاؤ تو لائٹس ختم ہوند اے جڑا آیا پشاور جڑا توڑے منصوبے ہیں جڑے پلانز توڑے تھوڑی جی گلہ گیتے ہیں اس تو پورا اکمہ سمجھنا پروگرامر دیکھ سیریز ہونی چاہتی ہے کہ دوسری کیے کیے توڑے پلانز سانو بھی تھوڑے جی سمجھاؤ میٹنگز ہونے ہیں سانو بلاؤ اسی روزانہ اپنے ٹی وی دے سکرین تے توڑے منصوبے بتائیں کہ جی کیے کے پہ ہوندے ہیں توڑے کول اسی پوچکج بھی کریں اے منصوبہ جڑا ہے اے اسی طرح جڑا شرپو صاحب دا چوکیاتگار تباہ و برباد ہو گیا جڑا ان توڑا اپنا منصوبہ آیا ہیریٹیج ٹریل والا جڑا ان لائٹ مائٹس سارے ختم ان فوڈ سٹریٹ بھی ختم ہے او جڑا اس دی اصل روح آئی او ختمی اہیا پشاور صرف کاغذان تک محدود نہ ہو سی اے تفصیلی جواب چاہیتے دیکھیں جی یہ شبیر بھائی پروگرام جی کو توانے منو کیا ہے کہ آیا پشاور تے فوکس کر سے یا سر بھائی انہوں لے کے گیا بلدیاتی اس دے طرف لے کے چلا میں صرف ایک ذکر کرنا دیکھو آیا پشاور تے جتنے چھے انہوں نے کنیکٹڈ انہا کنیکٹڈ نہیں ہے منو بتاؤ دسی میں نے امینے سیب دے نہیں کیا اکیلے کے کاسو دوسی میں نے توانوں ایک کیا ہے کہ منو بتاؤ کہ قبرستانہ دے لوگ قبضہ کر دے جڑے موجودہ قبرستان ہے انہ دی جڑیے چاردیواری کتی گئی انہوں نے محفوظ کی تاکی ہے اس دا کریڈٹو سے دیسو ملکو نہیں سی میں تہہی کنیکٹڈ میں تہہ چانہا ہوں میں تہہی کم ہوئے ہیں پی ٹی آئی دے پرانے دے نویہ نو دا کمپیریزن شروع کر دیتا ہے چلو اچھا میں پرانے دی گل کرنا ڈسٹرک ناظم صاحب آیا اے پی ٹی آئی دا اپڑا فیس آیا ٹھیکے کس نو ہو سکتے اور پارٹیا آرہ سی بھی کسی بلینئر نو دے 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 آئی آئی پشاور دے فوکس رکھ زیادہ بہتر کم ایلٹ اچھا دیکھو آئی آئی پشاور دے میں آنا بلدیاتی نظام دے دورانی ساڑھا ایک ڈسٹرک ممبر یوسی فور دا گلزادہ خان بلکو ٹھیک ہے جی یوسی فور دا دلزاک روڈ سائی جڑی مالتی رائی ٹو فیسل کالونی گل آباد سارا علاقہ دنے تسی آو جڑا انہیں جڑی اپڑے ممبری دے دوران جڑے اس نے اپڑے سکولن جس طریقے پلٹا ہے کوئی شک نہیں دو ٹھیک ہے ذرا تسی ذرا چیک کرو کسی دن ذرا تسی جاؤ تو ایک وزٹ مارو تو انہوں پتا لگ جسی کے بھئی کیا کتا ہے گیا اچھا ناظرینالہ ساتھ یوسی دی بھی گلکار سی میں آنا گلزادہ ایفان ایسی تو آڑے بہتری جڑے کام تسی کر دے اوہ سی ریپورٹ کرنے اوپر کس پہ اکثر کنکیت لیلن دیو میری گل سنو ڈسٹرک نازم صاحب سڑھا وڑایا ٹھیک ہے کمانوزے کولی کپتانو آیا اوزی کپتانی دیوچکار گلزادہ صاحب نے جڑا ہے آخری دو منٹر اوزی کپتانی دیوچکار سانے ڈسپنسریانو ذرا ہے جڑا ہے اٹھایا ہے اچھا توسی دیکھو میں اگل کرنا ایک ایرے کچھ نہیں ہویا بڑا شارٹ ٹائم ہے میں پلیننگ دی گال نہیں کرنا گراؤنٹ پہ توانو بتانا ہو وزیرباق تے کم شروع ہویا ہے شاہیباق تے کم شروع ہویا ہے پردہ باق سی کبزات آیا گیا ہے فن لینڈ سے کبزات آیا گیا ہے فیملی زنانے دے پار جو تے کم شروع ہو گیا ہے توسی زرہ روڑا دیا ہوتے جڑی پیٹنسرنیزیشن پہ ہون دیا انہوں چیک کرو لائٹنگ جڑی جگہ تے ڈسٹار بھئی انہوں پہ آپ اس سیٹ کرنیا گل بہار دے ہی اسی سراؤنڈنگ اسے نام تے پروجیک کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالوزیز مہینہ ڈیٹ دے چکارو وزیراعلا دی کتنی انٹرسٹیس پروجیکٹ بلکل بیٹھا ہے اس تے وہ لگا ہے اس تے کہ بھئی اس نو میں پوری طریقے سے پہ منیٹر کر دیا تو اپنے ایم پی ایس اپنے ایم این ایس دی کہ کنیس کوارڈینیشن دن آل اسی چیز ہوتے لگے انشاءاللہ تعالی بشوری آنو کیا خوشخبری دے انشاءاللہ تعالی عزیز میں میں وڑا دعویٰ نہیں کرنا چھیک خو میں حقیقت میں ایک گراؤنڈ دیکھو تسی پیشوری ہو پیشور دے رہنے والے پیشور نہ در سمجھ جائے برکل اے تو انہوں پتہ ہے کہ میں جدو ٹاؤن میمبر ہیں چار سال تو انہوں پتہ ہے ہر اس مسئلے دو تے قبضہ گروپہ دے خلاف میں کھلوتا ہے منویتکار مار پئی ہے کس وزیان پئی ہے کہ تو بھئی انہ مسئلے سے پیچھے آٹ جا خو میں نہیں اٹا ہوں ایک قبضہ گروپہ دے علیکہ ایک پروگرام ہونا چاہیتا ہے قبضہ گروپہ نے تو آڑے ساتھ کیونکہ باغات یا حوالے ہاتھ نے بڑا کم کیتا ہے میں اے تیرے کو پوچھا ہمیں کہ بے انتہا لوگہ نے اس تے کم بھی کے نامے قبضے بھی ماریں تینوں قبضہ گروپہ اندے خلاف ایکشن ہونا چاہیتا ہے ہوئے نا جی ہوئے نا نہیں ہویا ہیک چاچا یونس پار کرے گے انشاءاللہ تلوزیز اسی پروگرام دی وسادت دن پہ بہت بہت شکریہ یاسور حسین صاحب ناظرین پروگرامہ جو تو نے دیکھا ہے ایک لمبی ڈیبیٹ ہے لیکن بہرحال ارفان سلیم چونکہ ساڑھا پشوری ہے اس کمیٹی دا میمبر بھی ہے انہیں کو اوہرال ایک اپڑی طرف کوئی پوائنٹ آفیو دیتا ہے کوشش ہے یہ کہ جڑی حکومت بھی آوے پشور دی ترقی ویسے کم از کم کم کرے کیونکہ اس شہر بہت زیادہ پسواندہ رہے گئے تو ان کم از کم جڑے قبضہ کرپوں انہیں سی قبرستان اباغات ہر او چیز جنہیں انہیں سی قبضہ چھوڑا ہوں تو کم از کم شہر دی ترقی تے خوبصورتی ویسے کم کیتا جاوے ہیں ناظرین آج دے پروگرام سے اپنے میز بان سی اچھو برشانو اجازت دیو اللہ خیلی کے بانے